بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہِ رمضاگ المبارک میں روزے کی حالت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو معمولات تھے یہ میرا آج کا موضوع ہے مسواق سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو محبت تھی یہ ہر ذی شعور انسان بالخصوص مسلمان جانتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسواق کس قدر پسند تھی ابو دعود اور ترمزی میں حضرت عامر بن ربیہ رضی اللہ تعالی عنہو سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مبارک معمول مروی ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت روزہ میں بے شمار اور لا تداد دفعہ مسواق کرتے ہوئے دیکھا ابن ماجہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد رشاد مبارک منقول ہے کہ روزہ دار کی بہتر خصلت مسواق کرنا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت روزہ میں پچھنے بھی لگوا لیا کرتے جسم سے فاسد مواد خارج کرنے کے لیے پچھنے لگوائے جاتے تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہو ماں سے مروی ہے بخاری و مسلم میں یہ روایت آئی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالت روزہ میں پچھنے لگوائے اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ خون کا عطیہ دینے سے روزہ فاسد نہیں ہو جاتا ہاں اس قدر نہ دیا جائے کہ کمزوری کی وجہ سے روزہ ختم کرنا پڑے روزہ کی حالت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھوں میں سرما بھی لگا لیا کرتے ہیں ابو دعود میں یہ روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت کردہ آئی ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت روزہ میں سرما لگا لیا کرتے تھے امام یحییٰ بن معاین نے واضح کیا ہے کہ جن روایات میں حالت روزہ میں سرما لگانے کی ممانعت آئی ہے وہ روایت منکر ہے یعنی قابل استدلال نہیں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماہ رمضان المبارک میں روزہ کی حالت میں یہ بھی مبارک معمول تھا کہ آپ سترہ ماہ رمضان المبارک کو یعنی ماہ رمضان المبارک کی سترہ تاریخ کو قبا تشریف لے جاتے ہیں ہاں کوئی بھی دن ہوتا آپ قبا ضرور تشریف لے جاتے ہیں اگر گرمی شدید ہوتی تو حالت روزہ میں تھنڈک حاصل کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر اقدس میں پانی ڈالتے ابو دعوت میں ایک صحابی سے مروی یہ روایت آئی ہے کہ میں نے مقام عرج پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روزہ کے حال میں دیکھا کہ پیاس یا گرمی کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پر پانی ڈالا جا رہا تھا اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں ہے کہ حالت روزہ میں تر کپڑا ان پر ڈالا جاتا تھا سبحان اللہ ماہِ رمضان المبارک کی اہمیت اور فضیلت بیان کرنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا بخاری و مسلم کے اندر یہ روایت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان شروع ہوتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور یہ روایت ابن ماجہ ابن حبان حاکیم اور بہکی نے بیان کی ہے کہ رمضان کی ہر رات ندا دینے والا یہ ندا دیتا ہے اے خیر بجال آنے والے اس میں جلدی کر اور اسے شر اور شر سے باز آجا اس کی ہر رات اللہ تعالی دوستگیوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان کی ہر رات یہ آواز دی جاتی ہے ہے کوئی معافی مانگنے والا اسے معافی دے دی جائے ہے کوئی دعا کرنے والا اس کی دعا قبول کی جائے ہے کوئی سائل اسے عطا کیا جائے ہر روز افطار کے وقت ساٹھ ہزار جہنمیوں کو جہنم سے رہا کر دیا جاتا ہے جب عید کا دن آتا ہے تو تمام مہینے میں ازاد کردہ جہنمیوں کی مقدار کے برابر افراد کو ازادی دے دی جاتی ہے سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ امام تبرانی اور بہکی نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمام مہینوں کا سردار رمضان اور تمام دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے سبحان اللہ بخاری و مسلم میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے حالت ایمان میں اور رضا الہی کی خاطی رکھے اللہ تبارک وطالعہ اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیتے ہیں اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سبحان اللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان کی خاطر ابتدائے سال سے لے کر دوسرے سال تک جنت کو خوب سجایا جاتا ہے جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے تو عرش کے نیچے سے جنت کے پتوں ہوروں پر ہوا چلتی ہے اور وہ ہور کہتی ہے اے ہمارے رب اپنے بندوں میں سے ہمارے لیے ایسے خاونت بنا جس کے ساتھ ہماری آنکھیں تھنڈی ہوں اور ان کی آنکھیں ہماری وجہ سے تھنڈی ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور آپ نے رمضان کی آخری رات کی فضیلت بیان فرمائی رمضان کی آخری رات میں امت کی بخشش کر دی جاتی ہے عرص کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا وہ لیلت القدر کی رات ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں لیکن کام مکمل کرنے والے کو اس کی محنت پر کامل عجر و ثواب دیا جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وما علینا اللہ البلاغ المبین